آج کی سب سے بڑی خبر سے جو بیہار کی سب سے بڑی خبر رہی وہ یہ کہ جب صبح لوگ سو کر اٹھے تو انہیں سب سے پہلے خبر ملی کی بھاگلپر میں گرووار دیر رات ساڑھے گیارہ بجے ہوئے دھماکے میں بم دھماکے میں چودہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے دس سے زیادہ لوگ ابھی غائل بتایا جا رہے ہیں جو گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی ہیں بیہار پولیس کے مکھیہ اس کے سنگل نے جو جانکاری دی ہے اس کے مطابق گھر میں عوید پٹاخہ فیکٹری کا سنچالن ہو رہا تھا سال دو ہزار دو میں بھی اسی گھر میں دھماکہ ہوا تھا جسے لے کر کتارپور تھانے میں کیس درج بھی کیا گیا تھا وہیں اس ماملے میں کارروائی کرتے ہوئے اس تھانیے تھانے دار کو نلمبت کر دیا گیا ہے عالادھکاری بھی مان رہے ہیں کہ اس تھانیے پولیس کے اسطر پر چوک ہوئی ہے ڈی جی پی کی مانے تو اس دھماکے کی جانچ پٹنا ای ٹی ایس بھی کرے گی بیٹی ہے وہ چودہ ہے اور زخمی لوگ جو ہیں وہ ہے دس ہے یہ لیٹس پوزیشن ہے دس زخمی لوگ ہیں چودہ لوگ مرتھ ہیں اور جو ہیں وہ دس زخمی ہیں یہ ابھی کہنا مشکل ہے جو زخمی لوگوں کا علاج چل رہا اور وہ باتشت کر پا رہے ہیں تو ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کو اندرین یا باہر ہی کتنی جہری چوٹ ہے میں دو تین چیزیں آپ کو اور بتانا چاہوں گا یہ پرابدھان بنا ہوگا ہے ہمارے بینیول میں کی سمیہ سمیہ پر سممندت پولیس کے ادھراریوں کو ان کی جانچ کرنی ہے اور اس میں اپیکشت کاروائی بھی کرنی ہے تو یہ ہم نے اپنے مینیول میں آج اس کو دوبارہ سے نکلوا کر یہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ ریٹریٹ جو ہے وہ ہمارے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل لائن آرڈر ہے سنجی زیم جی ان کے دوبارہ جو ہے وہ ہے دے دیا دیا ہے تو مجھے ابھی اتنا ہی آپ سے کہنا ہے آپ کے جو بھی سوال ہیں اور یا جو بھی کچھ پوچھنا چاہے میں اس کے لیے ہاں میں اس کے لیے میں آپ کو ہمانتر کر رہا ہوں اب باری باری سے اپنی بات کہیں ڈھماکے سے دہل گئی سلک سٹی بھاگلپور کی ان تصویروں میں دیکھئے دھماکے سے کس قدر تباہی ہوئی بکھرے پڑے ملبے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دھماکہ کتنا زوردار تھا دھماکہ کب اور کیسے ہوا تفصیل سے جان لیجئے رات قریب گیارہ بچ کر پینتیس منٹ کا وقت تھا ستھان تاتارپور تھانا علاقے کا کاجولی چک ایک مکان میں ہوئے دھماکے سے قریب پانچ کلومیٹر کا علاقہ دہل گیا تین منزلہ مکان زمین دوز ہو گیا بھگل کے دو مکان بھی دھوست ہو گئے جبکہ کئی اور مکانوں کو نقصان پہنچا ہے دھماکے کے بعد چیک پکار مچ گئے بہت بھی جیادہ تیج آواز ہوں ہمیں لگا کہ کئی اگل بھگل کوئی بھوکم ہوا یا بہت بمپ سپوٹ ہوا ہے کئی اتم لگا کہ اتم نکٹ میں ہوا ہے یہاں دو منجلہ عمارت ہوا کرتی تھی اور اب یہ ملوے کے دھیر میں تبدیل ہو گئی دراصل جیسا ہم بتا بھی رہے ہیں دیر رات سے کہ یہاں ایکسپلوسیف بلاسٹ ہوا ہے ایکسپلوسیف کون سا تھا کس دھنگ کا تھا وہ پھل حال جا چل رہی ہے دھماکے کی چپیٹ میں آئے لوگ کال کے گال میں سماگے جبکہ درجنوں لوگوں کو ملوے سے نکالا گیا دھماکے میں گھائل ہوئے لوگوں کو جی ایل این ایم سی ایچ میں بھرتی کروائے گیا ہے اس وقت میں موجود ہوں بھاگلپور کے مایگنج ہسپٹل پر یہ وہی ہسپٹل ہے جہاں پر دھماکے کے بعد تمام سٹاو پہنچے ہیں یہ سبوں کی تقریب ہے جو ایک لائن سے آ رکھی ہے بےہت کارونک درشی ہے تمام پریجن جو ہے یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اس بات کی تاقیب میں جوٹے ہیں کہ کس نے کس کو کھویا ہے اپنا کون کو نہیں آیا ہے پانچ لوگ جو ہے وہ سمپلی ان کو کچھ تھا نہیں لگتا ہے کہ وہ در سے ایڈمیٹ ہو گئے تھے رات میں تو ان کو گھر بیش دیا گیا پانچ لوگ ابھی ہمارے یہاں علاق چل رہا ہے جس میں ایک آدمی کا دونوں جان کا ہڈی ٹوٹا ہوا ہے کافی ارکت سوا ہوا ہے علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس مکان میں دھماکا ہوا اس میں پٹاکھے بنائی جا رہے تھے وہاں پہلے بھی دھماکے کی گھٹنا ہو چکی ہے ملبے کے نیچے سے بھاری ماترہ میں بارود بھی برامت کیا گیا ہے پرشاسن کا کہنا ہے کہ پورے ماملے کی جانچ کی جا رہی یہاں پٹاکھا بنانے میں جو اپنے بارد ہے وہ پٹاکھا بنانے کا کام کرتے تھے یہ ہی ابھی ہم لوگ پتا چلا ہے اور ڈیٹیلز جب انکوائری ہوئی تو یہ ساری جانکاری اپنوں کے ساتھ سے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان سے باتچیت کری ہے اس گھٹنا کے بعد پولیس پرشاسن پر بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں جب اس مکان میں پٹاکھے بنائے جا رہے تھے اور پہلے بھی دھماکے کی گھٹنائے ہو چکی تھی پھر بھی پولیس سچیت کیوں نہیں تھی وقت رہتے پولیس نے کارروائی کیوں نہیں کی سوپنیل سونل کے ساتھ ہشمینی کمار زی میڈیا بھاگل